بسم اللہ الرحمن الرحیم منہائی ایوٹھ لیگ کے چونتیسویں یوم تحسیس کے موقع پر میں مرکزی صدر منہائی ایوٹھ لیگ محترم مظہر محمود علوی صاحب کو ان کی پوری مرکزی ٹیم کو اور پاکستان بھر میں رہنے والے منہائی ایوٹھ لیگ کے زمادران کو وابستگان کو اور رفقہ کو مبارک پاک پیش کرتا ہوں یقیناً یہ چونتیس سالہ جد و جہد نوجوانوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگر کرنے کے لیے ہوئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ منہائی ایوٹھ لیگ نے جیسے چونتیس سال گزارے ہیں ایسے آئندہ بھی نوجوانوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے کام کرتے رہے گی ان کو متوازن سوچ دینے کے لیے منہائی ایوٹھ لیگ ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی اور میں یہاں پر خاص طور پر نیشنل یوتھ آوارڈ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے منہائی ایوٹھ لیگ نے پورے پاکستان کے ٹیلنٹ کو قومی سطح پر نہ صرف اجاگر کیا بلکہ ان کی حوصلہ حفظائی بھی کی پھر پاکستان میں امن کے قیام کے لیے ضرب امن مہم چلائی نوجوانوں کا تعلق کتاب کے ساتھ جوڑنے کے لیے سٹڈی سرکلز کا انعقاد کیا یقین یہ تمام کام اور اس کے علاوہ بہت سے کام منہائی ایوٹھ لیگ کے کریڈٹ پر ہیں اور منہائی ایوٹھ لیگ پورے پاکستان کے نوجوانوں کی کردار ساجی کے لیے زبردست کام کر رہی ہے میں امیر کرتا ہوں اور پورے نوجوانوں کا یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ آئندہ بھی اسی عظم کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ شیخ الاسلام ڈاکٹر تارال قادری صاحب کی آئیڈیالوجی کو لے کر آگے بڑھیں گے اس معاشرے کی تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور میں امیر کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے اپنے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر تارال قادری صاحب کی قیادت میں دن رات محنت کریں گے کوشہ رہیں گے جد و جود کریں گے تاکہ وہ منزل ہم حاصل کر سکیں اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصل شکریہ